موسیقی 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 یا مذہب اسلام کی دولت عطا فرمات میں آجاؤں جلدی وقت نہیں ہے میرے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہ شمار نبی آئے کسی نے کہا ایک لاکھ سی ہزار آئے کسی نے دو لاکھ چو بھی صدار کہا انبیاء آتے گئے چلے گئے نہ دعوت ہے دین دیتے چلے گئے ہمارے نبی آئے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں میرے نبی آخری نبی ہے اے سنی مسلمانوں عقیدہ لے کر جاؤ آج جماعتیں نکل رہی ہیں کوئی نبی کے علمے غیطہ انکار کر رہا ہے کوئی نبی کو مر کر مٹھی میں بھولنے بانا کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا کہ نئی نبی کے بعد کوئی نبی آسکتا ہے ہمارے ہندوستان میں چھوڑیے ہمارے کرناٹک میں ہمارے پہنگلور میں بلکہ آپ کے کولار میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آشکیل بن حنید کو نبی مان رہے ہیں ایسی جماعتیں نکل رہی ہیں جو آمارے نبی کے بعد دوسرے نبی کو ماننے کے لیے تیار ہیں نوزوان بھی کرتا ہوا جا رہا ہے اگر انجل سومہ بیٹھو گے تو ایمان کی حفاظت ہوگی انجل سومہ بیٹھو گے عقیدہ کی حفاظت ہوگی انجل سومہ بیٹھو گے تو اسلام کا خزانہ ملے گا انجل سومہ بیٹھو گے زندگی جینے کا صلیقہ ملے گا انجل سومہ بیٹھو گے اسلام کے نام پر مرمتی کا صلیقہ ملے گا اس مجلسوں میں بیٹھیں گے محبت مصطفی بھی ملے گی محبت خدا بھی ملے گی محبت رولیہ بھی ملے گی آرے انجلسوں میں بیٹھوں گے محبت والے دیکھ بھی ملے گی اور اپنے پچوں کے حالمے کا صلیقہ بھی تمہیں دائیں سبحان اللہ علیہ وسلم میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں مکانا محمد اباہ دی مکی جالکو علاقی رسول اللہ مکانا محمد اباہ دی مکی جالکو علاقی رسول اللہ مکانا محمد اباہ دی مکانا محمد اباہ دی میرے نبی آخری نبی ہیں نبی کے بعد کوئی نبی نہیں اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک دین چلنا ہے قیامت تک آگے پڑھنا ہے قرآن آگے پڑھے گا شریعت مصطفیٰ آگے پڑھے گی اے رب کائنات کے پیارے میں ہو ہم نے سوال کیا شہابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ دین اسلام چلے گا کیسے میرے حضور نے انشاء فرمایا ہاں ہاں اسلام چلے گا اسے چلائے گا اس کے لئے پائد چاہیے اس کے لئے رہبر چاہیے تو پیغمبر آسم نے اسی زمین پر دو جماعتوں کو چھوڑا ہے ایک جماعت کا نام علامہ ہے ایک جماعت کا نام علیاء ہے ایک جماعت کو علماء ربانین کہتے ہیں ایک جماعت کو مسائطین اکرام کہتے ہیں ایک وہ ہیں جو قلب کو سوارہ کرتے ہیں یہ علماء ہیں یہ مشاقین اکرام ہیں جو پندے کے قلب کو سوار دیا کرتے ہیں ہمارا قلب بھی سوارہ ہونا ضروری ہے قالب بھی سوارہ ہونا ضروری ہے ہمارا لباس بھی اچھا ہو ہمارا دل بھی اچھا ہو جب دونوں اچھے ہوتے ہیں وہ انسان صحیح ہوتا ہے اگر دماغ اچھا ہو ہمارا دل اچھا نہ ہو ہمارے کپڑے اچھے ہو دل اچھا نہ ہو تو اس کو منافق کہا جاتا ہے اس کو غلطار کہا جاتا ہے اس کو چگنخور کہا جاتا ہے آئیے مسلمانوں اسی مذہب اسلام میں رب کائنات نے دو جماعت کو پیدا کیا اپنے محبوب کی دمت میں دعائیں ایک علماء علماء وہ ہوتے ہیں جو یعنی ظاہر کو سوارتے ہیں علیاء وہ ہوتے ہیں جو باطن کو سوار دیتے ہیں اب دین اسلام کا کام کرنا تھا اب دین اسلام کے کام کرنے کے لیے صحابہ نے نبی کو دیکھا تھا صحابہ نے نبی کو دیکھا تھا اے میرے ملت کے سم موجوانوں اپنے صحابہ سبھی پیار کرو مولا اے کائنات سبھی پیار کرو اہلے بیتی اتھان سبھی پیار کرو اولیاء اکرام سبھی پیار کرو اوہ صحابہ اے صحابہ آج کولار کا مسلمان علماء کو سننے کے لیے گھر سے باہر نہیں کر سکتا ہے کل وہ صحابہ تھے جنہوں نے مکہ میں گھر کو چھوڑا تھا باغات کو چھوڑا تھا بی بیو کو چھوڑا تھا پورے باباک کو چھوڑا تھا حضور نے یاد کیا تھا لکھر نے اسلام کو ایسی قوت مینی ایسی قوت مینی کیا اسلام بڑھتا نظر آ رہا ہے جہاں دیکھو اللہ اکبر کی صدایں جہاں دیکھو عیال السلا جہاں دیکھو عیال الفلا اللہ اکبر اسلام بڑھتا ہوا چلا آ گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بساہی پڑھتا فرما گئی صحابہ کا زمانہ چلا گیا طابعین کا زمانہ چلا گیا طابعین کا زمانہ چلا گیا اب آرہ زمانہ حضرات تاریخ بتا رہی ہے حضرت قطب مدار کی تاریخ بتاتی ہے وہ قطب مدار جو صاحب مدار وہ فردل افراد ان کی آپ تعلیمات کو پڑھو ان کے زندگی کا اصول پڑھو ان کی زندگی کی تبلیغ کے دیکھو انہوں نے تبلیغ اسلام کیسے کی ہے کیسے آئے تھے انگستان کی سرزمین پر وہ تو ملک عرب کے رہنے والے تھے وہ تو ملک شام کے رہنے والے تھے حرب کی سرزمین پر دو سو بیانش ہجری صرف دو سو بیانش ہجری دس ہجری میں نبی کا وصال مقابر ہو گیا میرے نبی کے وصال کے بعد دو سو تیس سال کے بعد حلب کی سرزمین یعنی ملک شام جسے ہم اپنی زبان میں ایجپٹ کہتے ہیں ایجپٹ کی سرزمین پر حضرت قطب المدار تشریف لاتے ہیں پیدا ہوئے جو ولی ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو عبادت سے ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو عطا سے ہوتا ہے لیکن قطب المدار زندہ مدار شاہر عبداللہ کیتا ہے آپ نے سنا باپ کا نام آپ کے حضرت علی ہے ادھر بھی علی ادھر بھی علی ادھر بھی فاطمہ ادھر بھی فاطمہ ذرا دیکھو تو سہی اللہ ہو اکبر بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود قائنات یہ زمین یہ زمہ یہ مکی یہ مکہ یہ جان یہ صورت یہ ہے کیا اللہ ہو اکبر عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشائینا محمد ادھر خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں پہلے تو میں شیر کو دیکھتا رہا جب گہرائی میں پوجا تو پتا چلا کہ ہاں صحیح شیر صحیح ہے کیونکہ یہی تو پانچ ہے زمین کو بنانے کا مقصد میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا مصطفیٰ آئے تو حضرت فاطمہ آئی مصطفیٰ آئے تو حضرت امام حسن آئے مصطفیٰ آئے تو امام حسین آئے بیدم یہی تپاچ ہیں مقصود قائنات خیرون عصا فاطمہ حسن و حسین مصطفیٰ علی یعنی یہ پانچوں ہیں جس کو پنجے تنے پاک آ جاتا ہے حضرت فاطمہ ہیں وہ فاطمہ یہ فاطمہ ثانی ہیں وہ حضرت علی مولا اے کائنات ہیں حضرت امام حسن مطار کے والد کا نام بھی یعنی آپ کا نام بھی علی ہے اب اس گھن سے جب دونوں ملتے ہیں تو ایک پیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام بدیر الدین احمد ہے اور وہ بچہ جب دین کے لیے نکلا تبلیغ اسلام کے لیے نکلا تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا چار مہینے چار دن چار سال چار مہینے چار دن کے ہوئے بسم اللہ اللہ خانی ہوئی آج ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کیا اب بھی بڑے مناتے ہیں بچہ پیٹا ہو گیا شادی محل میں دعوت ہو رہی ہے کیا آپ کو یہ یاد ہے یہ طریقہ اسلام کا کہ جب بچہ چار سال کا چار مہینے کا چار دن کا ہو جائے بسم اللہ خانی کرائی جائے جو اس وقت بسم اللہ خانی ہوتی ہے تو گھر میں برکتیں ہوتی ہیں بچے کی آنے والی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں بچے کی زندگی آسانی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں اس وقت کچھ یاد نہیں آتا ہے ہمارے بچے کو بسم اللہ خانی کراتی ہے آدم اسلام اسلام کی تعلیم کو بھول چکے ہیں کہ ہمارا بچہ باپ کو مارتا ہے اگر ماں اور باپ اگر بچے کو چار سال چار مہینے چار دن میں بسم اللہ خانی ایک آلینے کا یہ ہماری تعلیم تھی یہ اسلام کی تعلیم ہے حضرت قطم البطار کے آلین مہدرم جب آپ چار سال کے ہوئے چار مہینے چار دن کے ہوئے تو اس زمانے کے بڑے شیخ بڑے شیخ اکبر کو بلائے اور شیخ اکبر کو بلانے کے بعد کہا کہ آج بسم اللہ خانی کرانی ہے آگئے شیخ ازمہ اس زمانے کے بہت بڑے شیخ تھے وہ آئے وہ شیخ ازمہ اور آنے کے بعد آپ کو بسم اللہ خانی کرائی حضرت بدیورتین احمد شامدار نے بسم اللہ خانی کی اور بسم اللہ خانی کے برمد شیخ خزائفہ ان کے شامی نام تھا یعنی ملک شام کے بہت بڑے عالم علیم شہدِ قبیر تھے حضرتِ سیدنا خرزائی فانا انہوں نے بسم اللہ خانی کرائی بسم اللہ خانی کرانے کے بعد آپ نے جمعانی آگے تعلیم حاصل کی جیسے حضرتِ مولانا شفیر رحمان صاحب نے کہا میں دورانہ نہیں چاہتا ہوں آپ نے فرمایا چودہ سال کے عمر میں حاجزِ قرآن بھی ہے اور یہ قرآن بھی ہے عالمِ بامل بھی ہے وہتیس بھی ہے اترجی بھی ہے علومِ نقلیہ ان کو حاصل کر لیا حضرتِ سال کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں چودہ سال کے بعد نکل رہے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے چودہ سال کا ہمارا بچہ جن کا حاصل کر لیا ان کا عالم تو یہ ہے چودہ سال کے عمر میں تمام علومِ عقلیہ علومِ نقلیہ کو آپ نے حاصل کر کے آپ دین کی طرف نیل چکے تھے درسِ حدیث دے رہے ہیں درسِ قرآن دے رہے ہیں اور دیتے تھے نبی نے قریب بلایا اور نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ جاؤ ہندوستان کی سنزمین پر آپ نے جب اشرب جاتے ہیں ہندوستان کی دھرتی پر آتے ہیں اور ہندوستان کی دھرتی پر کہاں آئے ہیں ہندوستان آئے ہیں ماں کو بھی چھوڑا ہے باپ کو بھی چھوڑا ہے خوپی کو بھی چھوڑا ہے مامی کو بھی چھوڑا ہے رشتے داروں کو چھوڑ دیا ہے بات آجاں پہلے ہیں ماں بعد میں ہیں اسلام پہلے ہیں بھائی بعد میں ہیں اسلام پہلے ہے بیٹا پاند میں ہے آپ نے تو شادی نہیں کی لیکن بتا دیا سب پاند میں ہے اسلام پہلے ہے کیونکہ سب پاند میں آتے یہ رشتے سمیر کے اسلام کا رشتہ سمیر کا رشتہ نہیں ہے بلکہ ہمارے آقا کا رشتہ ہے ہمارے خدا سے رشتہ ہے ہمارے ساما سے رشتہ ہے اس لئے ہمارے اسلام نے ان رشتوں سے زیادہ اسلام کے رشتے کو فرق دیتی ہے